اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کوئی مریض یہ کہے ہائے میں مار جاؤں گا میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا مجھے کسی نے ترویز ڈالے ہوئے ہیں میرا دل ڈوب رہا ہے بغیرہ بغیرہ تو یہ وہ مریض ہے جو ایکو نائٹ کا مریض ہے ایکو نائٹ کی چند گولیاں تھلٹی طاقت صبح پہر شام اس کو دیں انشاءاللہ نارمل ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر کسی کو لوگوں کے پاس جانے کا خوف ہو زیادہ لوگوں کے اندر دل گبراتا ہو ٹینشن شروع ہو جائیں یا ان کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈریں تو بھی ایکو نائٹ کو ضرور استعمال کرنا چاہیے یاد رکھیں اگر کوئی مسیقی سننا برداشت نہیں کرتا یعنی مسیقی سن کر افسوردہ ہو جاتا ہے تو بھی اس میڈیسن سے فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے تھرٹی تاکہ صبح پہرشان دو دو کترے استعمال کریں اور یہ بھی بات یاد رکھیں اگر کسی مریض کے اندر شدید بے چینی پریشانی خوف اور ساتھ بلڈ پریشر ہائی ہو تو بھی اس میڈیسن سے برپور فیدہ اٹھایا جا سکتا ہے تھرٹی تاکہ صبح پہرشان دو دو کترے استعمال کریں سردی لگنے سے اگر شدید قسم کا بخار ہو تو ایکو نائٹ تھرٹی ضرور استعمال کریں چاہے وہ مرد عورت یا بچہ ہو اگر سر میں تبکن یعنی سر میں درد بھی ہو تبکن بھی ہو سر بوجل ہو گرم ہو جلن اور ایسے مسعوس ہو سر میں لہریں اٹھ رہی ہیں ایسے احساس ہو سر کے بال کھڑے ہوئے ہیں اور دماغ میں کوئی ابلدہ ہوا پانی ڈال رہا ہے تو یہ وقت ہے ایکو نائٹ دینے کا تھرٹی تاکہ دیں صبح پہر شام دو دو کترے انشاءاللہ مریض نارمل ہو جائے گا سردی کی وجہ سے اگر آنکھیں خراب ہو جائیں اور تھنڈی ہوا لگنا پرداشت نہ کریں اور اس تھنڈی ہوا کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہیں تو ایکو نائٹ تھرٹی ضرور استعمال کریں یاد رکھیں کان درد کی بہت زبردست میڈیسن ہے کان سرخ پور درد سوجا ہوا ہو اور یہ درد اکثرات کو ہوتا ہے تو ایکو نائٹ تھرٹی یا دو سو طاقت میں صبح شام دے سکتے ہیں اگر کوئی بندہ بو سے بہت زیادہ ساس ہو یعنی اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کو بو آ رہی ہے کسی چیز کی بو آ رہی ہے اور اس کو تنگ کر رہی ہے یعنی کوئی بھی بو جو ہے یہ اس کے لیے ناکابلے پرداشت ہوتی ہیں تو ایسا مریض بھی ایکو نائٹ سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر کسی کا چیرہ درد کرے ساتھ تھنڈا کا احساس بھی ہو اور چیرے پر رکساروں پر ساسراہٹ ہو سویاں چھپیں درد کرے تو ایکو نائٹ کو ضرور استعمال کرنا چاہئے تھلٹی تاکہ صبح پہرشان دو دو کتریں اگر کوئی بھی مریض یا تاندرست بندہ مریض ہو یا تاندرست جس کو ہر چیز کا ذیکہ کڑوا لگے سوائے پانی کے باقی ساری چیزیں تو کڑویں ہیں صرف پانی جو ہے اس کے لیے نارمل ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ایکو نائٹ کا مریض ہے آپ اس کو تھلٹی تاکہ دیں صبح پہر شام دو دو کتریں اگر کسی کو رات کے وقت مکد کے موں پر خارش اور سویاں چھپیں سویاں چھپنے جیسا درد ہو اس کو نیند رہا ہے اس کی وجہ سے تو ایکو نائٹ تھلٹی اس کو ضرور استعمال کریں صبح پہر شام دو دو کتریں اگر کسی کا پشاب رک جائے سا شدید درد بھی ہو شدید پریشانی بے چینی خوف بھی ہو تو ایکو نائٹ ون ایم جو ہیں وہ آدھے آدھے گھنٹے کے وقفے سے دو دین خورا کے ضرور استعمال کریں یہ بات یاد رکھیں اگر کسی عورت کا سردی یا خوف کی وجہ سے حیز دب جائے یعنی حیز نہ آئے میں ان سے زنا ہوتے ہوں رک گئے ہوں تو ایکو نائٹ تھلٹی یاد دو سو طاقت ضرور استعمال کریں اگر کسی عورت کو ڈیلیوری کے بعد شدید بے چینی خوف اور درد ہوتا ہو تو ایکو نائٹ ون ایم کی تین خورا کے آدھے آدھے گھنٹے کے بعد دیں یاد رکھیں ایکو نائٹ کھانسی کی بہت زبردست میڈیسن ہے خصوصا جو بچے ہیں جب بچان کھانسی کرے اور کرتے وقت گلے کو پکڑ لیں شدید خوش کھانسی جو رات کو بڑھے تو ایکو نائٹ تھلٹی ضرور استعمال کرویں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ گرم ہوا کرتے ہیں پاؤں تھنڈے رہتے ہیں ایسا کوئی بھی بندہ جس کے ہاتھ تو گرم ہوں اور اس کے پاؤں تھنڈے رہتے ہوں تو ایسے افراد بھی ایکو نائٹ تھلٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں صبح پہر شام دو دو کتریں اگر کسی کی دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے اور باہن طرف بازوں میں بھی درد ہو اور سویاں بھی چوبیں سا در خوف پرشانی بھی ہو موت کا خوف تو ایکو نائٹ ایسی صورت میں بڑی زبردست میڈیسن ہے چند گولیاں دینے سے مریض نارمل حالت میں ہو جائے گا اگر کسی کو نیند میں ڈرونے خواب آئیں یعنی نیند میں ڈرونے خواب آئیں ان ڈرونے خوابوں کی وجہ سے بندہ نہ سو سکیں تو ایکو نائٹ اس قفیت کو ختم کر دے گی بوڑے آدمی گروں کے اندر جو بوڑے آدمی ہیں اگر بیچ ہینی بھی ہو تو اس کی وجہ سے اگر نیند نہ ایراد کو نہ سو سکیں تو ایکو نائٹ انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر دے گی اگر باقی اگر آپ میڈسن پاکستانی لے لیں مسعود کی وہ بھی اچھی ہیں اس کی قیمت سو 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 روپے ہیں اگر شوابے کی لے لیں وہ بھی ٹھیک ہیں یہ آپ کی چائزہ دونوں ٹھیک ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو میرا حق بڑھتا ہے زندگی باقی ملاقات باقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی